بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام صبح نہار مو اٹھ کر سورة الکواصر کا یہ وظیفہ کر لو آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے رزق کی کمی دور ہو جائے گی عزت اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگو گے کاروبار نیجے سے اوپر کو جانے لگے گا اور آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور یہ جو آپ ہر وقت ایسے سر پکڑ کے بیٹھے دیتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا جب مالی پرشانی ہو وزد کی پرشانی ہو دولت کی پرشانی ہو آپ یقین مانئے ہر انسان ایسے سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے ایسے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے ایسی حالت میں ایسی کنڈیشن کے اندر آپ نے صبح اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد لیکن کھایا پیا کچھ نہ ہو تو معزز سمین اکرام وہ وقت ہی اتنا عجیب سا ہے اتنا عالی اور نورانی ہے کہ جب اس وقت اپنے اللہ سے مانگو رب کعبہ کی قسم اللہ دیتا ہے اس وقت اپنے اللہ کو راضی کر دو رزق تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں خوشی کے بارے کہ ان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں لہذا فجر کے وقت نہار مو صبح نہار مو خواہ فجر کی نماز سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں آپ نے صورت القوصر کا یہ عمل کر لینا ہے ایسا عمل ہے جس کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا جس انسان کے پاس یہ صورت ہو صورت القوصر اور وہ کسی پرشانی میں ڈوبا ہو کسی مشکل کے اندر پڑا ہو کسی مصیبت میں پڑا ہو اور وہ اس سے نکلنا پا رہا ہو ایسے نہیں ہو سکتا اور فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو صورت القوصر کے عمل کو پانے کے بعد بھی صورت القوصر کو اپنے پاس رکھنے کے بعد بھی صورت القوصر کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد بھی مشکلات کا شکار ہے ہاں جی اور جب انسان مشکل میں پڑتا ہے نا وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی وہ بھی چلے جاتے ہیں اور انسان کسی کے سامنے شرم کے مارے ایسے مانگ بھی نہیں سکتا جب مانگتا ہے تو اگلا بندہ بڑا عجیب سر نہیں ہے یہ وہ ایسے وہ کرتا ہے تو معاذی سنگین اکرام ایسی کنڈیشن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یقین مانیے ایک بار آزما کر دیکھو آج تک جس نے بھی اس عمل کو آزمایا کروڑ پتی بن گیا لاک پتی بن گیا عرب پتی بن گیا اور پیسوں میں کھیر رہا ہے دولت میں کھیر رہا ہے مال میں کھیر رہا ہے صرف اس ایک حمل کو کرو رب کعبہ کی قسم آزما لو یار اگر جھوٹ لگتے ہیں نا تو آزما لو اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اپنی نسلوں میں شیئر کر دو کسی اور کا بلا ہو جائے گا کسی کا تو بلا ہو جائے ارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو میرے بھائی قرآن کی طرف لا رہے ہیں دنیا سے ان کا تعلق توڑ کے قرآن کے اوپر ان کا یقین ان کا اعتماد لا رہے ہیں تاکہ قرآن پاک پر وہ اتنا براعصہ کریں کہ قرآن پاک سے ان کی ساری بیماریاں سارا سب کچھ قرآن پاک کے ذریعے سے وہ حل کروا سکے تو آپ نے کرنا کیا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی تکلیف اپنی مصیبت لازمی لکھنی ہے ارے مفتی صاحب کیوں اس لیے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن علماء صلحاء فقراء سب اس میں آتے ہیں اور آمین کہتے ہیں تو معزز سمین اکرام نہ جانے کس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے مقدر کا بند تعلق کھل جائے آپ کے نصیب کا بند تعلق کھل جائے اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر کھل جائے معزز سمین اکرام ایسی تو جب اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخر بھی بن جائے گی اس لیے صبح نہار آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور وہ عمل کونسا ہے ایک گلاس پانی لے لینا ہے ایک گلاس یاد رکھیں یہ گیارہ دن کا عمل ہے اور ہر روز آپ نے پانی لینا ہے پھر اس کے تین حصے کر لینا ہے اور ایک حصہ دو حصے اور تین حصے جب تین حصے ہو جائے یعنی اندازے سے تین حصے کر کے آپ نے الاد الاد برتن میں ڈال دینے ہیں اور ایک جو ہوگا حصہ اس سے آپ نے گھر کے پانی کو اندر آپ نے ڈال دینے ہیں پانچ دن کے بعد اور دوسرا چھ دن کے بعد ایک پانچ دن کے بعد اور دوسرا چھ دن ہر روز نہیں ہر روز آپ نے گلاس پانی لے لینا عمل کرنا ہے اس برتن میں ڈال دینا ہے پانچویں دن اس برتن میں سے آپ نے گھر کے پانی میں اس کو ڈال دینا ہے ایک کو تاکہ گھر کے اندر جو جو پیئیں گے تو نفرتیں کی نام بہت حسد سب ختم ہو جائے گا گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائے گی گھر جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا ہاں جی تو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ کریں اچھا پھر دوسرا جو ہوگا تو اس حصے کو آپ نے جو دوسرے میں آپ نے برتن میں ڈالا ہے اس کو آپ نے چڑیوں کے آگے ڈال دینا ہے اور جو تیسرا حصہ ہوگا اس سے آپ نے کچھ پکا کر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا ہے پانچ دن کے بعد اور دوسرا چھ دن کے بعد گیارہ دن پورے ہو جائیں گے یعنی ایک عمل پانچ دن کے بعد کرنا ہے دوسرا چھ دن کے بعد یعنی گیارہ دن کے بعد اور ہر روز اس پانی پر گلاس پر فون مار کے نیا پانی لے کر اس کو اس برتن میں ڈال لینا ہے بات سمجھا گی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نہار صبح سات مرتبہ تعوض بننا ہے معزز سمین اکرام اگر آپ کا تلفظ سہی دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں اسی ویڈیو میں سے پیچھے کریں سات مرتبہ سن لیں اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں لیکن یاد رکھیں تلفظ سہی ہو ارام ارام سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے اور جو تین مرتبہ بھی پڑھیں گے نہ اس کو بھی کوشش کریں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں تو اسی ویڈیو میں سے جب لگائیں گے تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں پھر اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی مرتبہ تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ سات مرتبہ سات مرتبہ تسمیہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو خود پڑھ لیں نہیں تو اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں اور معزز سمین اکرام تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں ہو گئی بات ختم پھر آگے یہ تسمیہ کیسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان صبح بھی سو مرتبہ اور سو مرتبہ شام کو بھی الادہ یہ ایک اور عمل ہے کہ آپ اگر تسبیح کریں گے لا تسمیہ کی صرف آپ کی مشکلاتیں حال مصیبتیں دور تکلیفیں دور ساری ٹنشنیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے دورے یدین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محمد وعلى آل محمد کما صلیتہ لائے براہیم وعلى آل براہیم انک احمید مجید اللہم بارک محمد وعلى آل محمد کما بارکتا لائے براہیم وعلى آل براہیم انک احمید مجید آپ نے سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفز ٹھیک ہو اگر تلفز ٹھیک نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انٹینشن کی ضرورت نہیں اسی ویڈیو میں سے پیچھے کریں اور سن لیں اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں اب اس کے بعد آپ نے اس گلاس جو پانی کا اس پر پھونک مارنے نہیں ہے اور پانی پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے سورة الکوصل کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اول میں یا حیو یا قیوب یا فتح یہ آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورة کوسر پڑھنی ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطئناکا الکوصل فصل لرابکا وانحام انہا شانیکا ہوا الابطر یہ آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے صرف تیتیس مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ استقفاء یہ پڑھ لیں معزز سمین اکرام عمل مکمل ہو جائے گا گیارہ دن لگتار کی عمل کرنا ہے عمل کے دوران ناغہ نہیں جگہ کی کہت نہیں وقت کی کہت نہیں ویڈیو کو سواکنیت سے ست کا جاریہ سامن کا شیئر کرنا مات ہوئے گا و السلام موسیقا اور اس کے بعد حBBہ